مسیح کے زندہ بھبرکت اور اس نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو ہم خدا اندک نے خدا کا دل کی اتحادرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے بھرپور نہتے دی اور یہ آج کا جو مہینے کا آخری کار ہے یہ ہمیں بخشا کہ ہم اس میں شامل ہو کر خدا اندک کی پرستش اس کی عبادل اور اس کے زندہ کلام سے روحانی قرآت حاصل کریں تاہی ہم جس طرح جسمانی طور پر بڑھ رہے ہیں اس طرح روحانی طور پر بھنیں اور خدا اندک کا آئیے میں دل کی اتحادرائیوں سے شکر گزار ہوں ماہ مئی دوزار کی جو ہے ہم سب کے لئے بائی سے برکت رہا اس ماہ بہت ساری خوشیاں کلام مقدس کے مطابق ہمیں منانے کو ملی اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑھ گا تو خدا ونیس مسیح کا مردوں میں سے چی اٹھنا چالیس دن تک اس زمین پر رہنا اور اپنے لوگوں سے بادہ کرنا کہ میں تمہیں اکیلہ ہی چھوڑوں گا بلکہ تمہارے لئے کیا کروں گا مددگار دے جنگا تو وہ زندہ آسمان پر سلک کر کسی ماہ اور دس دن کے بعد عید پہتی کونس کا دن آیا جو کہ رول خدست یہودیوں کے لئے تو وہ پہلے پھنوں کا اور مسیحوں کے لئے بھی ہے یہ نہیں کہ یہ صرف یہودیوں کے لئے ایک بائیبل ہے بائیبل مسیحوں کے لئے بھی ہے لیکن آر ساتھ کا مسیحوں کے لئے جو توبہ ہے وہ ہے خدا کا پاک روم جو کہ رون قدس نہ سن ہوا اور پھر مددے مددے بھی اور اسی طرح اس ماہ میں بہت ساری ہمیں خوشیاں ملنے کو ملی اور ہم خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں آج میرے عزیزوں جو خدا نے مجھے ایک جو روحہ دی اور توپک دیا وہ میں آپ سب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک خدا کا سرط ہے اور اس ٹاپک کا جو نام ہے وہ ہے آستین کے سام آستین کے آستین کے زنینے سام بھی کہہ سکتے ہیں اور اس پر ہم باہوالہ جو ہے کلامِ مقدس جس کے پاس کاؤنس بینسلو وہ ضرور لکھیں اور یہ ہم اس پر آج سیکھیں گے کہ آستین کے زنینے سام اے گون کہاں سے آتے ہیں یا دھر میں نہیں جائیں یہ باہوالہ ہم دیکھیں گے تو خدا کے زندہ کلام سے جو آج کی تلاوت کی جائے گی وہ تلاوت جو ہے مقدس پترس کا پہلا خات اس کی پانچ آئے اور اس کا پانچ باب اور اس کی آٹھ آئے مقدس پترس سون کا پہلا خات اس کا پانچ باب اور اس کی آج آئے میں خدا کا زندہ کلام اے یوں میں کھوں تم کشیار اور بیدار رہو تم کشیار اور بیدار رہو تمہارا مخالف اقلیس گرج گرجنے والے شیر ببر کی طرح دھونتا پھرتا ہے کہ کس کو پھار رہو گوھر کیجئے آپ پھر دوبارہ میں یہ آپ کے سامنے آئے برار آم ساکھے ہم اس کے مطابق کیونکہ جلنا ہے تم مشیار اور بیدار رہو تمہارا مخالف اقلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح دھونتا بھیتا ہے جس کو آر آر کلام کے پڑے سنیں اور کبھل دی جانے پار خدا ہم سب کو بڑی بڑی تشیر رکھیں آج ہم جو ٹاپک ہے جو مضمون ہے جو انوان ہے وہ ہے آر سکین کے ذری ساتھ کون ہے آر پوائنٹ ہے لیکن کیونکہ وقت کو حظیمت جانتے ہوئے ہو سکتا ہے میں کم اس میں سے کر دوں لیکن آپ کو میں آر پوائنٹ جو ہے وہ ضرور یہاں پر بتانا چاہتا ہوں پہلا پوائنٹ ہے ابلیس لوسیفر ابلیس خدا کے آستین کا سام نکلا پہلا پوائنٹ کیا ہے ابلیس یا لوسیفر خدا کے آستین کا سام نکلا دوسرا پوائنٹ ہے آدم 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 اور ہوا کے لیے ابلیس آستین کا سام نکلا پوائنٹ پوائنٹ مامو کے ہاں بھاگ جا پر چھتا ہے یکوب کے بیٹے یوسف کے بھائی اپنے بھائی آستین کے سام نکلے سام 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 کی بیوی دیلیہ اس کے آستین کے سام نکلی اور آٹھ ہوا ہے بڑا خاص یہودہ ازکر یہودی رسول جس کو یسو نے چنا اپنے ساد یعنی خدا وند یسو سی آستین کا سام نکلا بائی مقدس میں اور بہت سارے ایسے حوالہ جات ہیں لیکن ہم شروع آج اس دنیا میں رہتے ہوئے پہت زیادہ مجودہ آستین کے سام کا کام کر رہے ہیں اور خاص پوائنٹ ہیں ان کو آپ کے سام نے رکھ نا چاہت ہوں اور لوگ ہیں ایسا کام کر کے پڑا سکھر کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ گھر کو گھر کا بیتی ہی جو بیتی ہوتا ہے گھر کا وہ ہی اس کو تباہ عورت برباد کرتا اس لیے ایوزایہ کی کتاب میں لکھا ہے جس کے پانچ بار کی اکیس آیت میں ملتا ہے خدا کے زندہ کلام میں سے اکیس آیت میں یوں لکھا ہے پانچ بار اور اکیس آیت کیونکہ جس طرح بار مردوں کو زندہ کرتا ہے سوری یہ سپلت میں کالی جو منا ہے پانچ بار کی اکیس آیت میں یوں لکھا ہے کہ ان پار افسوس جو اپنی نظر میں دانش من اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں ان پار افسوس جو میں پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پلوہان ہیں جو رشوت لے شریروں کو سادر ملانے 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 کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر دانی میرے عزیزوں اس کی بڑی خداح سے اس میں کہا گیا گیا ہے کون اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں پڑے صحبے انتیاز بند اور اس آیت میں جیسے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ جو رشوت لے کر شریروں کو سادر کو ناراض چھڑا اور یہ بڑا عام بول بھالا ہے یہ آج کسی کو بھی اگر ہم چلے جائیں چہری میں چلے جائیں عدالتوں میں چلے جائیں لوگ بکے ہوئے وہاں پر آپ جس کو چاہیں جو مرجی کہلوا دیں قرآن کو کہیں گے یا قطاب مقدس کو کہیں کہ یہ آدمی بیشا کو سامنے اس کے قتل کیا ہو اگر نہیں تھی کتنے آستین کے سرام جو چاہیں آپ ان سے اگر ہو جو چاہیں آپ ان سے کہہ ہو وہ کہنے کے لئے تیار ہیں صرف ان کا رفیہ کی مان دین مان ان کا کیا ہے رفیہ کیا رفیہ اور کسی کو اور کسی طرح جو عدالتے ہیں وہ بھی ان سنی سنائی باتوں پر عمل ہے میرے دوستی دوستی ہیں کہ مکاشرہ کی قطاب اس کے بارہ بات نے لکھا رہا ہے ابلیس لوسیفر قدات آستین کا سام پھل اب دیکھیں قدان سب سے پہلے سب سے پہلے جو ہے قدان فرشتوں کو بنایا اس کے بعد چھے دن میں تمام کائنات قدان آدم کو بنایا لیکن اس وقت یہ جو لوسی کا فرشتہ تھا اس کو سردار بنا دیا یہ غرور میں آ گیا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا تصور کرنے لگا اور اپنے بائیبل مقدس بہت آتی ہے کہ اس کے پروں میں بہت سارے سانس چار پار تھے دو اوپر دو نیچی تھا کہ یہ خدا آجشی آرانہ دیکھ ستھی اپنا ڈھانک لے اس کی روشنی جو پر پڑ اور جب یہ پروں کو ہلا دے تو بہت ہی سریعے خوبصورت آواز میں ساتھ بڑھ اس میں جب گرور اور گھمان سما گیا تو اس نے کہا کہ میں تو خدا کے برابر کا اپنا تخت بنا لے بلکہ اس سے بھی دو ہاتھ اونچا کر لے تو جو خالق مالک ہے جس نے خلق کیا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے جو اختیار رہتا ہے جس کے پاس اتھار بھی ہے اس کو جب اس بات کا فتح چلا تو وہ اس بات اس پہ دوسرا ہوا جب دوسرا ہوا تو جانا نہیں جاتا تھا وہ کہتا کہ میں یہاں پر اپنا تخت لگاؤں گا بیٹھوں گا تو پھر خدا نے مائکہ ان کو اور اس نے بھی اپنی پوج پیار کر لی تھی اندر یہ ہی اندر آستین کا صاحب جو بننا اندر اندر روسیفر نے اپنی خوش یار کی ہو ہے کہ میرا کہنا مان نا لیکن خدا کے دوسرے اور بھی پیشتے ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا تو خدا رہے مائکل کو ہاتھ کو نیچے گرا دے اور وہاں پر لکھا ہے خدا کے زندہ کلام میں کہ اسمان پر جنگ ہوئی پہلی لڑائی ہوئی تو وہاں پر جنگ لڑائی ہوئی تو پھر اس کو نیچے برا لیکن نیچے آ کر یہ خموش نہیں رہا خموش سے نہیں بیٹھ گیا کہ آپ مجھے اکاری ضرب لگ گئی آئی ہے میں ہار مان گیا ہوں تو میں کیا کروں خموش ہو جوں اپنی ہار کو قبول کر نہیں نیچے آ کر اس نے کہا کہ یہ خدا عرب رہے ہیں اور یہ ان سے زیادہ پیار کرتا ہے ان میں زندگی کا دم گھوکا ہا اور ان کو آگر درپہن کے وغر گھنڈے میرے باگی عدل میں ملتا ہے اگر میں سمار سے درائیا گیا ہوں تو یہ باگی عدل میں بھی یہ ہی تو پھر اس نے اپنی سیاست اپنی چالنج استعمال کی اور اس کی چالنج کامیاب ہوگی اور گھر کا بھی تھی جو ہے اس نے کیا کر دیا ان کو برباد کر جو خدا ان سے پیار کرتا ہے جو خدا ان سے ہر روز سبح کے ویلے آ کر ان سے ملتا ہے ان کو اگاہی کرتا ہے ورشتے نام با نام ترتیب دیتے ہیں اور خدا ان سے آ کر پانچ کرتا ہے تو خدا کو اس نے کہا کہ میرے ساتھ خدا نہیں رہ سکتا تو تمہارے ساتھ بھی خدا جدہ ہی پیدا کر دی تمہارے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا جدہ ہی پیدا کر دی اور خدا کو یہ اس نے کہا کہ آدم تُو نے گناہ کیا ہے تُو اب کہتا ہے کہ میں ننگا ہوں تُو نے گناہ کر یہ ہے تُجھے کس نے بتایا تُو نے کیوں اس درخت کا پھل آیا جس کا میں نے تُجھے منع دیا تُو نے کیوں اپنے آپ ہو اس عزیت میں عالی ہو تو میرے عزیز وہاں پر آدم نے ہوا پر الزام لگایا اور ہوا نے خسام پر الزام لگا دیا کہ اس کا بلیس لگ تینوں کو سزا دی اور باہر عزیز سے باہر اور کہا کہ یہ زمین بھی تمہارے سباب سے لانتی ہو گئی ہے یہ تمہارے لئے خواب نہیں اگائے گی اون کڈارے گائے گی ساپ نکرگ اپنی دی تک تم اس میں کچھ بھی نہیں سبب گئے اور تم کمارے لئے فسر لگ جا اور تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا اور عرز کو بھی سزا بھی اور ساپ کو بھی سزا دیں میرے عزیز و یہ آستین کا ساپ جس پر آپ بروسہ انسان اس جہاں خدا کے اندر ہے انسان جو ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس جہاں کا خدا کون ہے ابلیس ہے شتان ہے اور اس کی اندر ہے تو اس لیے کہا گیا ہے نا کہ جس تھالی میں ہم کھاتے ہیں اسی میں ہم شیخ کرتے ہیں جس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اسی کی جڑے کو کاٹ دیں کہ تاکہ اور نہ کوئی اس پر نیچے آگ کریں آپ کسی کے ساتھ بھلا کریں وہ بہت ساری میرے پاس ایسی دلیلیاں کہانیاں ہیں کہ جس کے ساتھ آپ بھلا کریں گے کوئی آپ کے لیے برا ساتھ کیوں کیونکہ آستین کے ذریعے ساتھ اتنے بھڑ گئے ہیں اتنے پل گئے ہیں اور اتنے تاکت مار ہو گئے ہیں کہ آپ مقابل لیکن آپ اسے بڑھ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنے خاندام کو بچا سکتے ہیں اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں کیونکہ کلام بہت آٹھ پوائنٹ ہے لیکن میں آخری پوائنٹ پر آپ کے پاس یہ اطلاع دیتا ہوں کہ دیکھیں خدا بنیس مسیح کی زمین پر آئے برہ بن کر آئے خدا کے حکم سے آئے اور جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے یوہنہ کی انزیر اس کے تین باپ کی سولہ آیت میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے پھر بھی دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کلودہ بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یہ خدا کی محبت ہے انسان کے ساتھ لیکن پجابی کی ایک مثال کیا ہے مان دل بچے بچے دا دیل چاڑ بیٹ ماں اپنے بچے کے پیچھے بھاگتی ہے اور بچہ آگے آگے بھاگتا اس کے ڈاپلی یہ ہے پیار خدا نے پیار کیا اپنے بیچے کو بھیجا برہ بنا کر کروان ہونے کے لیے اور ہم ہیں کہ اس کی کربانی کو مانتی نہیں اس کربانی پر عمل نہیں کرتے اور اب دیکھئے کہ خدا ورد زمینی منادی کر رہے ہیں کہ اسمان کی بادشاہ نزدیق آگئی ہے تو ساڑھے تین سال انہوں نے منادی ساڑھے تین سال انہوں نے منادی کی ساڑھے تیتی سال انہوں عمر ساڑھے تین سال سال انہوں نے منادی کی اور منادی کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اگر مدی کی انجیل دیشن تو پہلا باپ اور پانچ باپ تک یہ پڑی وضاحت سے ہمیں پہاڑی باست ملتی اور اس کے بعد جب وہ دعا کرتے تھے گلی گلی محلہ محلہ شہر شہر دسٹرک اور صبح صبح پھرتے تھے تو کچھ نہیں سب سے پہلے جب لوگوں کو یہ اچھا کرنا شروع کیا تو کیا کیا سب سے پہلے انہوں نے ہر راز پہاڑ پر جاتے اور دعا کرتے اور لکھائے خدا کے کلام میں نئے اہد نام میں مجھے کی انجیل میں لکھا کی انجیل میں مرکز کی انجیل میں یہ لکھا ہے کہ جب صبح صبح پہاڑ سے دعا کر آئے تو یہ نہیں کہ صرف بارہ ہی وہاں بیٹھے تھے بہت سوہوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوں یسو کا انتظار کرتے ہوں کہ جب یسو پہاڑ سے سائرہ دعا کر کے آئے تو انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے اپنے بارہ شگردوں کو چُنا بارہ شگردوں کو چُنا جس میں یہودہ اسکر یہودی تھا اور وہ پڑھا لکھا تھا کافی تو جو پڑھا لکھا تھا تو خدا ون نے اس کو ایک اور اوضہ اوضہ بھی دے دیا کہ وہ خزانچی ہوگا کیا ہوگا خزانچی ہوگا جہاں ہم جاتے ہیں اگر کوئی ہمیں ہدیعہ جائیہ کی یا نظرانہ دیتے ہیں تو وہ تیرے پاس ہوگا تو اس کو اکاؤنٹ کرنا اپنے پاس رکھتے اب وہ بھی رسولوں میں ہے اور وہ یسو مسی کو بغیر بتائے لوگوں سے بارگینی کرتے یسو پر نہیں بتا لیکن لوگوں سے وہ بارگینی کرتا لوگوں سے کہتا کہ ٹھیک ہے اتنے پیسے لگیں گے میں آج ٹائم نہیں ہے میں اپنے ساتھ سے کہوں گا کل وہ آپ کے گھر میں آئے گا اور وہ پہلے ہی اس کو سودہ کر کے بغ کر دیتا لیکن ایس سنسی کو پتا تھا ایس سنسی کو اس بات کا پتا تھا تو پھر ایس سنسی کہتے تھے کہ تمہاری بات ہو گئی ہے اس نے کہا ہاں ایس میری بات ہو گئی ہے ہم نے کل اس ٹائم ان کے گھر جانا ہے ہماری دعوت ہے اور جب وہ دعوت کرتے کرتے یا وہ بارکنگ کرتے کرتے لوگوں کے ساتھ اس بات کو کھلاتے ہوئے اس کے دل میں لال بڑھتا گیا آپ جانتی ہیں کہ خدا نے ہمیں روز کی نوٹی دینے کا وعدہ کیا لیکن ہم کہتے ہیں کہ صبح بھی کام کریں شام کو بھی کام کریں ہمارے بچے بھی کام کریں ہمارے پاس پیسہ ہو ہمارے پاس موٹ سائیکلیں ہو ہمارے پاس گاڑی ہو ہمارے پاس بنگلے ہو ہمارے پاس جب تھوڑی سی چیز ہوتی ہے تو تھوڑی خواہش ہوتی ہے جب کچھ زیادہ ہمارے پاس آ جاتی پھر ہمارے پاس زیادہ خواہش آ جاتی ہے اور زیادہ خواہش جب آتی ہے تو کیا ہے کہ آستین کا ذریلہ سام بند آستین کا ذریلہ یسو نے اسے مقرر کیا یسو اس کے ساتھ جلتا ہے کسی کو برا نہیں کہتا لیکن پھر بھی آستین کے سام بند کر اس کو بے دیتے یہ سم سکھو کیا کرتے ہیں بے دیتے ہیں سکھو میں کہتا ہے کہ میرے پاس اور بڑی دولت ہو جائے اب دیکھیں وہ ایک عورت جب شمون کے گھر جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ بیچے دو وہ شمون کے گھر اس ہی نے یوداز کا یودی نے ہی تہ کیا تھا کہ آج خداون ہم نے شمون کے گھر جانا ہے اس نے ہماری دعوت کی ہے وہاں کہ کو پتا چاہ جاتا ہے وہ آتی ہے چیمتی اتر لے کر اور روتی رہتی ہے اور اس کے اوپر رہتی اور اپنے بالوں سے پاؤں سانس تو وہی یوداز کر یودی جو پاس بیٹھا دوسرے بیٹھے ہیں ان سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی عورت ہے یہ ہی اگر اتر ہمیں دیتے ہم بیچ کر کافی مہنگا ہے اور یہ اپنے پاس سکتے اس نے ضائع کر دیا اس نے یسو کے اوپر گرا دیا پاؤں پر گرا دیا سر پہ درا دیا یہ تو غلط کام کیا اتنا کی امتی تر اور اس نے ضائع کر دیا اگر ہمیں دیتے دل میں کیا تھا لان لان یہ سنے ان کو جواب دی بڑا خوبصورت جواب میرے عزیز اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آس دین کے جو ذریلے ساپ ہوتے ہیں آس دین کس کو کہتے یہ بازو میں کیا ہے آپ کے آس دین آس دین کے سام مطلب بغل میں چھپائے ہوئے مو میں رام رام بغل میں بغل میں چھوری ہے اور مو میں رام رام ہے تو یہ آس دین کے سام بھی بغل میں ہوتے جب نکالا مار دی اور اسی لیے خدا ونی اسی نے کہا کہ جب آپ نہیں پتا تھی جلدی 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 کر لے دوسروں کو نہیں بتا جلد اس نے کہا بتا نہیں کہا اس نے کوئی اور چیز ممگوانے کے لیے بھیجا اس کو میرے عزیز و اپنے ہی لوگ اس بات پر جو ہے وہ زیادہ زیادہ انسان کو دی گریڈ کرتے اور دین جو کسی وقت آپ کو جوسرے جو پوائنٹ ہے ان پہ انتلک بتاؤں گا آج ہم صرف یہ دو پوائنٹ چیز بات کرتے ہیں کہ پہلا آدم فرشتے کو کس طرح سے زمین پہ گرایا گیا فرشتے نے کس طرح سے اپنا بدلہ لینے کے لیے دشمنی لینے کے لیے آس دین کا سام بن گیا اور یہ کوئی ایک یا دو دن کی بات نہیں پترے کتنے مہینے لگے اس کو آدم کو اور ہوا کو آدم نے اسے ڈانڈ دیا کہ دوبارہ ایسی بات نہ کر لیکن ہوا جو تھی وہ نرم دل اس نے اس کی بات کو بہت دیر کے بعد قبول کر لیا اور جب قبول کر لیا تو وہ گناہ میں گئے اس نے پھل کھا لیا خدا کے حکم سورہ اور ان کو بادی ازم سے خارج کر دیا میرے عزیدو ہم دیکھتے ہیں سب کے سب یہ بات میں بڑی دو دہت سے آپ کے سامنے کہنے والا ہوں کہ سب کے سب آزدیر کے سامنے ہوتے اب یارہ رسول جو ہے وہ بھی تو ساتھ ہیں جو کہتے تھے کہ مقدس پترس کیا کہتے خدا جو تجھے تجھ پر حملہ کرے گا سب سے پہلے آگے میں ہوں گا میں اپنی جہان دوں گا اس نے کہا آیا پترس چھوڑ دے یہ باتیں کیوں ایسی کرتا ہے تو سب جب ایسا موقع آئے گا تو تین بار میرا مرگ دینے سے پہلے تین بار میرا انکار کر چکے گا چھوڑ دے یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لئے پیش کیا اور جب گت سمنی کا بات تھا وہاں پر اس نے اپنا کام بھی دکھایا اس سپاہی کا کان بھی تنوار سے اڑھا دیا میرا عزیز و ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے سب آستین کے ساپ نہیں ہوتے اچھے اور جان کربان کرنے والے شگیرد اور بھائی اور دوست بھی ہوتے ہیں یہ بھی دین میں رکھئے گا لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ پہلے ہر ایک کو ازماؤ اگر تمہارے میان پر پورا اترتا پھر اسے دوست بنا دی پھر اس اپنی اور اگر آپ نے کسی کو غلطی سے اپنا ہم راج بنا لیا ہے اپنا دکھ اس پر سنا دیا ہے تو وہ جب چاہے اس دکھ کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھ سکتا ہے آپ کو دبا سکتا ہے آپ کو اس سے جو چاہے وہ قیدہ آپ سے اٹھا سکتا کیونکہ یہ بڑی میں کئی دفعہ مساز بتا جاتا ہوں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ ہاتھ جوڑی فلم بچپن بھی تو وہ کیا ہوتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں اور ہاتھ جو ہاتھ ملاتے ہیں کہ اب چل سو چل دیکھا جائے گا جو ہوگا دشمنی ہاتھ جوڑی اور ایک اسی حالے سے ایک گانا بھی ہے کہ جن نے قدی یعنی کلو کچھ نیسی منگیا آج جاندہ پی یعنی یعنی دٹن گیا اور یار ایسے ہوتی سے یار مار مار دیتے تباہ کر دیتے گھر برباز کر دیتے زندگیاں برباز کر دیتے فقیر بنا دیتے لیکن ہر یہ جن میں رکھئے گا کہ ازمائی گا کہ سب کے سب آستین کے سام نہیں ہوتے اچھے اور جان تربان کرنے والے شگیرد اور پھائی اور دوست بھی لیکن دشمن گھر کے لوگ بھی ہوتے یہ بھی جن میں دشمن گھر کے لوگ ہوتے ہیں جیسے میں ابھی آپ ساتھ پوائنٹ بتایا تھا کہ سیمسن جو فلسطین میں جا کر ایک لڑکی دلیہ سے پیار کرتا ہے اور وہ اس کا مروانہ چاہتی ہے کہ جو عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے تو اس کا راز بتا جیسے راز جا گھر کی گھر کے لوگ آج بھی ہیں آج بھی ایسی ایسی عورتی ہیں جو اپنے میان کو پسند نہیں اور ایسی ایسی میان ہیں جو اپنی عورت کو پسند نہیں گھر گھر میں کٹھا نہیں ہوتے کیا زندگی ہے وہ بھی گھولیاں کھا کر سوتا ہے وہ بھی گھولیاں کھا کر سوتا کہ نیم نہیں آتی بہت کچھ جن لوگوں پر آپ اتماد کرتے ہیں اپنا راج بتاتے ہیں وہ ہی آپ کے آستین کے ساپ نکلتے ہیں کیا ہماری زندگی کے لیے یہ اچھا کام ہے آج خاندانوں کے اندر ایک اقتدار کی لڑائی ہو رہی ہے ان کے اندر ابلی شیطان کی روح زوردستی بہت زیادہ کام کر رہی ہے جو پہلے اسمان پر اقتدار کی لڑائی کرتا تھا وہ اب نیچے گرا دیا گیا ہے نیچے آ کر اس نے دنیا میں لڑائی پیدا کر ہر ایک دوسرے کو نیچے دکھانا چاہتا ہر ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے اب انسان ہی سب سے بڑا ایک دوسرے کا دشمن ابلیس نے انسان کے اندر ایسی ایسی بیتتیں بھر دی ہیں جو سام کے ذہن سے بھی زیادہ ضریری اور نسر کر اور جہاں پر بھی موقع ملا سام کی طرح دس لیا اور وحر جا کر گیب کر مار دیا بیچ دیا کیب کر دیا جن کو سام کاٹ لیتا ہے جن کو سام کاٹ لیتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی اچھے سے اچھی میڈیسن لے کر جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں بہت سارے ڈاکٹر اور ہستال دنیا میں مجید جو آپ کے قریب سے قریب در رہتے ہیں وہ ہی آپ کے دشمن بھی ہیں لوگ ڈاکٹروں کو پہلے کھڑی گئے کہ ڈاکٹر صاحب جتنے پیسے کہتے ہیں اس کے گریپ میں جہر کٹی کٹا بار بار دیں گے اس کو پہل پکا دیں آستین کے سام پر کرتے میرے عزیزو اور پھر وہ جب ہمارے اپنے عزیز جسمانی اور روحانی طور پر ڈنگیں مارتے ہیں ڈنگ مارتے ہیں آستین کا سام بن کر ڈنگ تے ہیں تو پھر ان کا علاج کی زمین زمینی جانفروں کے پاس موجود نہیں وہ مشورہ دے سکتے ہیں کچھ ساپ ایسے ہوتے ہیں ان کے ڈسنے سے انسان نہ تو مرتا ہے نہ ہی زندہ رہتا ہے وہ کسی کان کے نہیں رہتے بلکہ پوری عمر کے لیے مفلوج ہو جاتے پوری زندگی اپنا دکھ لیے پھرتے اور لوگوں کو اپنا ہمدرد سمجھ تے ہوئے ان کو اپنا دکھ بتاتے ہیں میرے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا میرا بھائی اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا میری بھی اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا میں پینشن لے کر ریٹیر ہو کر دھر آیا پیسے تھے بھی کے پاس آیا اس نے مجھے زہر دیکھ اور نیمتی گولے دیکھ کر گیا راستے میں مجھے کچھ ہی اس کے ساتھ میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا میری بہن نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا میرے ماں باپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا مجھے بے دخل کر مجھے گھر سے نکال دیا میرے میراز میں جو حصہ تھا وہ نہیں دیا میری بیگی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ آج میں نشوں میں آج میں ذلت اٹھائے آج میں بیکار کسی کام کا نہیں میرے دوز نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ایسے لوگ پوری دنیا یا پوری زندگی نہ مردے ہیں اور نہ جیتے ان کا علاج کون کرے ایک ایک پھر یاد آگیا سپاندھے پتر میتر نہیں باندے تیب ہمیں چونیا دو دپل آئی سپاندھے پتر میتر باندھے پاویں چلیاں دو دپلائیے اپنے قدیم گیر نی باندھے پاویں لکھ بشوڑا آج آج آپ کو ایک ٹائم ہو گیا ہے آج آپ کو ایک خاص علاج اور نقصہ بتا رہا ایسے ایسے لوگوں کا علاج جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے لیکن وہ ہر آفٹر نہیں کر سکتا ان کو ایسے علاج کی ضرورت ہے جو ساری مشکلات سے رہائی دے وہ ہماری بائبل مقدس ہے کیا ہے جی وہ ہماری بائبل مقدس ہے جو روحانی اور جسمانی علاج بھی کر اور خدا کا لہامی کلام اور روحانی میڈیسن یسو ہر کو دیتا مانگنے پر کہتا مانگو تو تمہیں جو ملو تو تمہیں اور دروازہ کھٹا ہمارے لئے میڈیسن اس کے پاس ہے اس میں اسی وقت سے آگیتا جب آپ اس کے قدموں میں آکے دھوکتے ہیں اور اپنا دکھ اس کے ساتھ دیان کرتی ہے اپنا راز اس کے ساتھ دیان کرتی ہے اپنی زندگی اس کے ساتھ دیان کرتی ہے اور دھوکے دہی سے ازادی جو دھوک کرتی ہیں وہ کیونکہ یہ زمین گول ہے تو اگر میں کسی کو دھوکہ دوں گا تو ایک دن دھوکہ دور کر میرے پاس ضرور آئے گا اور وہ بڑا بن کر آئے گا اور ایسا دھوکہ ہوگا پتہ نہیں چلے گا اور پھر جب پتہ چلے گا تو ہم سب کچھ ختم کر بلکہ ہر بیماری کا علاج یس مسی کے اور بائبل مقدس میں درج ہے وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے اور خدا کا کلوتا بیٹا ہمارا خدا یس مسی ناصری ہے وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے حکیموں کا حکیم ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا وندوں کا خدا ہے وہ اول اور آخر ہے وہ اتداء اور انتہا ہے وہ ہی قیامت اور زندگی ہے اس نے کوڑیوں کو پاک ساف کیا اندوں کو آنکھیں دی بدروہوں کو نکالا بدکاروں کو اور گناہگاروں کو مار کر دیا اور مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ قدرت والا اور ہمیشہ سے داکٹروں کا جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہر ایک چیز ہر ایک چیز کو روحانی ہو یا جسمانی ہو اس کو ہیل کرنے کی وہ پاور اور قدرت کیونکہ بہت سارے موجزات بائبل مقدس میں ہمیں ملتی لکا کی انجیل نو باپ کی پندرہ آیت میں لکھا گیا اس نے پانچ مدی کی انجیل پندرہ باپ کی چونتی شیعت میں لکھا کہ یسو نے اپنے شگیرت وں تین کے سانسوں سے اگاہ ہے لیکن وہ اس وقت تک اس میں مداخلت نہیں کرتا جب آپ نہیں چاہتے کہ اس کے پاس آئیں گے آپ اپنا راز بتائیں گے پھر وہ آگے آئے گا آج سے آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے آج سے میں آپ کا بادشاہ بھی ہوں آج سے میں ہم لگا اس لیے میرے عزیز ہو کیونکہ وہ ہر قسم کا علاج جب آپ یسو سے میڈیسن لیتے ہیں اس بائبل کے وسیلے سے تو یقین کریں کہ پھر آپ تندروس روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی صحت مند ہو جاتی ہیں پھر آستین کے سانف آپ پر کچھ نہیں بگاڑ سکتے یسو مسی آپ ہر بیماری سے عزاد اور ہمیشہ کی زندگی میں لاکھوں قسم کے آپ کے دشمن ہو آپ کے خلاف ہو آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے جب آپ یسو مسی کو اپنا پھنا لی گئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر مصر میں جب موسی نے کہا برہ دبا کرو اور اس کا خون چوکٹو پر لگا دو تو کسی کی جرت نہیں ہو یہ پرشتے کی کہ وہ کسی خون کی حد پار در کے اندر چلا جب یسو حسین اثمان سے نیچے آ کر صلی پر اپنا خون بہایا آپ کو خریدہ کی امتی خون سے اپنے آپ کو چھپا لیں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں آسم تاپ وں سے تو اپنے آپ کو یسو کے خون میں چھپا لیں تو یسو کا خون کو کسی دنیا کی تک برہ بن کر آیا کوئی بھی اس کے خون کو ہاتھ لگانے کی جورت نہیں کر سکتا کوئی شیطان کوئی ابلیس کوئی کسی قسم کا بھی ہے وہ اس پر حملہ کر لیں جورت کیونکہ اس کے اوپر یسو مسیح کے خون کی بار لگ اس لیے میرے عزیز اپنے آپ کو جانیے گا کہ ہم مسیح کے ہوتے ہوئے کیوں مطلق بیماریوں میں تکلیف میں مصیبتوں میں غریبی میں اور بے روزگاری میں اور لوگوں کے ساتھ ایسے منت ترلے کا ریماری کوئی سنتا بہت سارے کام جو ہے رکافت اندر نہیں آنے جب دل سے آپ مانے گے تو یقین کریں کہ یہ دل 24 گھینٹے بند نہیں ہوتا آپ سو بھی جائیں گے یہ چلتا رہے گا اور اس میں یسو مسیح جو اپنا خون چپکاتا رہے اور یہ طاقتور ہوگا اور روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی آپ پشال ہو جائیں گے کاروبار میں برگت پائیں گے گھر میں پشال آئے گی ہر قسم کی بیماری گھر سے چلی جائے گی کیونکہ آپ نے یسو کا خون اپنے گھر کے دروازے کی چوکر پر اور اپنے بچوں اور اپنے بیوی اور اپنے جسم پر اس کو لگایا ہوا ہے اور اس کی لپیٹ میں ہے پھر یسو کا خون ہی آپ کی نجار بھی ہوگا آپ کی شفا بھی ہوگا آپ کو زندگی دے گا آج کی زندگی کلام کے رسیلے سے خدا من بھار سکت بڑی زندگی 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 ہی زندگی